نمشکار کھوراپور نیوز میں آپ کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد کھورا وارتہانے کی پولیس نے لوٹ کرنے کے آروپ میں تین ابیوکتوں کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایس پی سٹی کرشن کمار وشنوی نے پولیس لائن کے وائٹ ہاؤس سواگار میں پریس وارتہ کرتے ہوئے بتایا کہ مغبر کی سوجنہ پر تین ابیوکتوں کو گرفتار کیا گیا ہے جن کی پہچان ارود کمار سنگھ پتر سورگی سورین سنگھ نیوازی دھرم پور گزرک تھانہ روین نگر جنپت کشی نگر دوسرا آسلم پتر بلادین نیوازی گرام احیرولی تھانہ کسیہ جنپت کشی نگر تیسرا سکلین پتر مستقیم نیوازی گرام احیرولی تھانہ کسیہ جنپت کشی نگر کے روپ میں ہوئی ہے جس کے پاس سے بیس ہزار نگد گھٹنا میں پریوک بولیرو ایک دیشی تمنچہ ایک زندہ کارتوس دو موبائل کو برامت کیا گیا ہے ایس پی سیٹی نے بتایا کہ آویدک چھ جون کی صبح دس بجے صبح بزار کھورا بار اسٹیٹ بینک پر پینشن لینے گئے تھے تب ہی دس بج کر تیرپن منٹ پر پینشن لے کر گھر کے لیے نکل رہے تھے کہ ایک مجھد سٹیٹ لکھی بولیرو گاڑی جس پر ہوتر و دو لال بطی لگی ہوئی تھی جس پر بیٹھے چار اگیات ویکتیوں نے آویدک کو روک کر کہا کہ ہم لوگ آپ کے گھر چھوڑ دیں گے جو آپ کو رشیدار رجنیش یادوں ہیں یہ ان کی گاڑی ہے اور ہم ان کے ڈرائیور ہیں آویدک کو اپنی گاڑی پر بیٹھا کر اس کے صدری سے 28000 روپے چھین لیے اور رام نگر فور لین کے پاس جبرن اتار کر بھاگ گئے جس کے سمند میں تھانہ کھورا بار کا مقدمہ پجی کریت کیا گیا تھا جس کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں کھورا بار تھانہ پربھاری جینہ رایان شکلہ وارشٹ اپنی رچھک ابھی نومیشر اپنی رچھک ابھی جید کمار پربھاس سنگھ ہیٹ کانسٹیبل بریجیش سنگھ کانسٹیبل سوریند یادو شامل رہے اس سمند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی سیٹی کریشت کمار وشنوئی نے کہا جنپد گورکپور میں اپراد ہیں اپرادیوں پر انکوش لگانے کا نوکرم میں تھانہ کھورا بار کو ایک اچھی سفلتہ ملی ہے جس میں انہوں نے چھے تاریخ کو ایک ورد ویکتی جو پینسن پاتا ہے سرکار سے ایس بی آئی سے اٹھائیززار روپے اپنے پینسن نکال کے گھر کی طرف جا رہے تھے جیسے ہی بینک سے باہر نکلے تو ایک مجسٹریٹ لکھی ہوئی بولیرو آکے روکی اور اس بولیرو نے نمشکار کیا اس ویکتی نے نمشکار کیا اس کو بتایا کہ آپ کو گھر کی طرف جانا ہے تو ہم چھوڑ دیں گے آپ کو اس بات پر بیٹھے اور گاڑی پر مجسٹریٹ لکھا ہونے کی وجہ سے ان کو ویسواس ہوا بیٹھنے کے بعد میں اس کو فور لین پر لے جا کے اس کو تمانچہ دکھایا گیا اور اس کے پاس جو اٹھائیززار روپے تھے وہ لوٹ لیے گئے اور اس کو وہاں پر اتار دیا گیا اس کے بعد میں ویکتی نے تھانے پر آکے سوچنا دی سوچنا دینے کے بعد میں پولیس نے اس کا عبیوگ پنجی کرت کیا اور عبیوگ پنجی کرت کرنے کے بعد میں CCTV کیمراز کی مادم سے گاڑی کا نمبر انہوں نے نوٹ کیا وہ بولیرو ٹریس ہوئی ٹریس ہونے کے بعد میں پولیس نے دوش دے کے بولیرو سمیت جو چار لوگ میں سے تین لوگ جو گھٹنا میں اس دن تھے عرون کمار سنگھ یہ کشینگر کے رہنے والے ہیں اسلام پتر بالادین یہ بھی کشینگر کے رہنے والے ہیں اور سکلین پتر مستقیم یہ بھی کشینگر کے رہنے والے ہیں ان تینوں کا پورو کا لمبا چھوڑا اپرادی کتیاس ہے سکلین کے اوپر پورو میں دو گینگشٹر کی مقدمیں بھی درج ہو چکے ہیں پھل بارہ اپرادی کتیاس کے مقدمیں اس پہ ہیں ان لوگوں کے قبجے سے لوٹ میں پریوکت ہوئی بولیرو بیس ازار روپے اور جو درانے دمکانے کے لیے پریوکت کیا گیا تمنچہ اور ایک عدد کارتوس ان سے برامت کیا گیا ہے سر بولیرو کس کا تھا ہے بولیرو سریندر کمار نام کے بیکتی کا ہے جو اس نے بولیرو کو چلا رہا تھا سر یہ مجیشٹر دیٹری گاڑی سے پہلے سے یہ اپناہ کر رہے تھے اس نے پہلے دنوں نے اس سے پہلے دنوں نے اس سے پہلے دنوں نے اس ورتمان میں ان کے دوارہ اسی پرکار کا اگل پہل جنپدوں میں بھی پوچھا گیا کہ کسی پرکار گلوٹ کا کوئی پینڈنگ مقدمہ ہے تو اس طرح کا کوئی مقدمہ پرکار سنٹ نہیں ہے یہ پرائے یہ مانا جاتا ہے کہ کوئی بھی بیکتی بینک سے اگر تھیلا نکل رہا ہے یا کچھ بھی لے کے جا رہا ہے تو وہ ایک ایزی ٹارگٹ ہوتا ہے اسی آدار پہ انہوں نے اس کو ٹارگٹ بنایا